موسیقی السلام علیکم معزز خواتین و عزرات میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائٹ ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدیت رہتا ہوں خواتین و عزرات آج سٹرڈے کا دن ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے ہفتے کا دن ہے یعنی تو آج آپ کی لائف کاؤز ہوں گی اور میرے جوابات ہوں گے ایک درخواست میں کروں گا مجھے صحیح ڈیٹ آف برد صحیح ٹائم آف برد دیجئے تاکہ میں بہتر سے بہتر تقبینا لگا سکوں باقی عالم الغیر اور حتمی ذات اللہ رب العزت کی ہے وہ بہتر جانتا ہے یہ ایک سائنسی اور علمی اندازہ ہے جی پہلے کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو سلام خاتون اپنے ٹیلیویجن کی آواز کو سوچ آف کر دیجئے گا آواز کو بند کر دیجئے گا تاکہ پہنا پھر میری آپ سے بات نہیں ہو پائی گی فرمائیے اپنی ڈیٹ آف برد ہلو 29 اپریل 1994 1994 کتنے بجے پیدا ہوئیں آپ دو بجے کہاں پیدا ہوئیں آپ خاتون فیصل آباد میں ایک منٹ مجھے دیجئے گا خاتون دھنڈ شروع ہوئی فیصل آباد میں آ آج سے سنا بارش ہو رہی ہیں پنجاب میں تو اور شمال میری بہن زائچہ تو آپ کا سپ آب مور دین سپ آب اچھے گھرانے میں آگ کھولی زندگی کا سب کچھ سکھ آپ کو ملا بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے تھوڑا سا منگلک دوش ہے لیکن منگلک دوش بھی کوئی اتنا برا نہیں ہے اس کی 40% کینسیلییشن ہو رہی ہے تو یہ انسان کو اللہ کے حکم سے جو ہے اچھی جگہ شادی ضرور ہو جائے گی اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ شادی کے بعد انگلنڈ یورپین ممالک اسپیسیفیکلی بتا رہا ہوں آپ کو انگلنڈ ڈینمارک فرانس بیلجیا یہ سائٹ پہ جا کے آپ بس جائیں تھوڑی سی غصے والی بھی ہیں تھوڑی رحم دل بھی ہیں اچھا بات یہ اگر میں آپ سے پوچھوں والدہ آپ کی موجود ہے ماشاءاللہ سے جی جی سہنا میرے والدہ ہے ہم باتا نہیں ہے والد صاحب نہیں ہے جی چلیں بہرحال والدہ کی خدمت کیجئے گا آپ کی ماں کی دعائیں ویسے تو ہر ماں کی دعا لگتی ہے لیکن آپ کی کڑلی آپ کے ذائچے میں اس بات کی غنمازی ہو رہی ہے کہ ماں کی دعائیں جسے کہتے ہیں ماتا کارک ہندی میں اور اردو میں ہم کہہ لیں گے ماں کی دعاؤں کا پھل آپ کو ملے گا ہمیشہ اور رب العزت کا حکم ہوا اور میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ نے کرم کیا تو خاتون دو ہزار یہ آج اکتوبر کی انیس تاریخ ہے اگلے مہینے کی چھے تاریخ سے آپ کی زندگی کا بحکم اللہ بیتا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کو صرف ایک درخواست کروں گا آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو سکرین پہ نوٹ کریں پین کاغذ پکڑ فرمائی 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 سر یہ بھائی کو بھی تھوڑی سی اقل ہونی چاہیے وقت ابھی آپ کا اچھا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے ایک وقت آتا ہے چلے میں بھائی کو بھی اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہی وظیفہ اس کو بھی تصور میں کر کے پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مان جائے گا اور یہ بھائی کیوں پنگا کر رہا ہے تھوڑا سا دماغ کا یہ میں کیا بولوں اس کو تھوڑا سا تیڑا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہو جائے گا آپ نوٹ کیجئے اسی وظیفے میں بھائی کو بھی رکھیے گا تصور میں دیکھیں خاتو نمبر ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر منگل کے دن ایک پاولال مسور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی غریب مسلمان کو دے دیجئے گا اچھا دنیا کو منع کرتا ہوں آپ کو میں بولا ہوں کہ جب آپ کا کوئی رشتہ آئے تو آپ نے بلیک کپڑے پہن کے جانا ہے پوری لوگوں کو منع کرتا ہوں لیکن آپ کے کیس میں نہیں بولا ریزہ نے کچھ اور ہر جمعیرات کے دن تین پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ آپ کسی کو دے دیجئے آپ وظیفہ لکھئے اول و آخر درود دے ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں ایک سو دو مرتبہ آپ پڑھیں گی یا رعوفو یا لطیفو یا ودودو یا رحمانو یا رحیمو تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ سورہ طواحہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے رشتے کے فانالائز ہونے کی اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی بہتر اور اچھا رشتہ آ جائے اور دوسرا میرا بھائی جو ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے یہ بھی دعا بانگ لیجئے گا انشاءاللہ رب العزت کا حکم ہوا تو آپ کی ضرور شادی ہو جائے گی اور دور شروع ہو رہا ہے یہ بیس اکیس تین بیس اکیس اور بائیس کا آدھا سال یہ آپ کی شادی کا سال ہے اور یلو کلر اور ریٹ کلر کو آوائٹ کیجئے گا بہت شکریہ خاتون اللہ حافظ جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو جی فرمائیے خاتون جی اسلامیکم والیکم اسلام بی بی فرمائیے جی میں نے پر بھائی کے ورے پوچھنا ہے جی وہ حافظ ہے نہیں نہیں مجھے ڈیٹ اپ برد باتا ہے دو ہزار ایک ہوا مہینہ تاریخ یہ ہوا نا پہلے تاریخ پھر مہینہ پھر آپ کا اللہ بھلا کرے سال پھر وقت پیدائی دو ہزار ایک اور وقت کیا تھا اس کا گیارہ بجے اور کان پیدا ہوئے تھی یہ لوہر نہیں شیخ اپورہ شیخ اپورہ کے پاس ایک سکن دیجئے گا جی اس کی شادی کے بعد میں میں نے پوچھنا ہے اور نہ اس کی اچھی جوپ کے لئے میری بہن شادی تو اس کی ہو جائے گی آپ ایک شادی کی بات کر رہی ہیں مجھے دو شادیاں لگ رہی ہیں آپ ایک شادی کا پوچھ رہی ہیں مجھے دو شادیاں لگ رہی ہیں امکان ہے لیکن اس میں ایک بات بتا ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہونا ایک بہت بڑی سعادت ہے اس سے کوئی امکان نہیں لیکن نا یہ تھوڑا سا روٹ ہو جاتا ہے تھوڑا بتمیز ہو جاتا ہے وہ مناسب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی امید خواہشات بھی پوری کر دیتا ہے کسی نہ کسی طرح امہ پہ اببہ پہ زور چلا کے پوری کروا لیتا ہے اس کی شادی کا جو پہلا امکان بننا ہے یہ دسمبر دو ہزار انیس سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کی دو ہزار بیس میں شادی کا لیکن بہت جلدی نہیں ہو جائے گا خاتون اتنی جلدی میرا مشورہ ہے ان کو ہولڈ پہ رکھو خواہدین و حضرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہوتی ہے بریک پہ ان سے میری بات کر رہا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ ستاروں کے بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے خواہدین و حضرات میں ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ میرے نام سے جتنی آئی ڈیز بنی ہوئے ہیں سب جھوٹ دھوکہ بکواس ہے دھوکے بعض لوگ بیٹھے میں اس پہ اپروچ نہ کیجئے گا میں انٹرٹین ہی نہیں کرتا سوشل میڈیا پہ سوائے یوٹیوب کے مٹیریل کے اور پھر میں آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کہاں اپروچ کرنا ہے جی کولر سے بات کرائیے گا حالے ہو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے گا میں نے یہ پوشنا تھا کہ میری شادی تو دو سال ہوگی ہیں اور اولاد ہی ہیں ارے میری بہن مجھے مسئلہ نہ بتائیں مجھے ڈیٹ او بر ٹائم او بر بتائی ہے اچھے میری ڈیٹ او بر ٹائم جون جنوری سیکنڈ جنوری نائنٹی نائنٹی ایٹ دو جنوری نائنٹی نائنٹی ایٹ اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں صبح تین بجے نہیں آباس سمجھ میں آپ نے کتنے بجے بولا صبح تین بجے صبح تین بجے کہاں پیدا ہوئیں آپ واپ انڈ میں حسن عبدال اچھا یہ جہاں وہ ہمارے سکھ ظاہرین آتے ہیں وہی جگہ حسن عبدال ایک مٹ دیجئے گا خاتون ہاں اصل میں تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر دے انشاءاللہ لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور ایک مٹ مجھے اور دیجئے دیکھیں میری بہن اب میں آپ سے کھلی بات کر رہا ہوں اور شریعت میں شرم نہیں ہوتی آپ کو سمجھانے کے لیے آج کے بعد بلیک اور بلو کلر ٹوٹلی ایوائٹ کر دیں آپ یہ آپ کے جسم پہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ پریکننٹ نہیں ہو پائیں گی یہ میں آپ کو بڑی چھپی بھی بات بتا رہا ہوں دوسرا آپ نے ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالی دا لیا ایک پاو کالی چنہ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے اور آپ نے لازمی کیا کرنا ہے کہ یہ آزما کے دیکھئے گا اپنے گھر میں پکی بھی اپنے ہاتھ سے روٹی کے آٹھ پیسز کیجئے اور ان کو جو بھی آپ کے گھر میں سال ان اویلیبل ہے یا جو بھی بنا بھائے اس میں ڈپ کریں ڈبویں اور کوئے آتے ہیں تو ان کو دے دیا کریں اور دوسری چیز ایک آپ کو بتا رہا ہوں ایک ٹوٹ کا بتا رہا ہوں میں نے لاس ٹائم بھی ایک بتایا تھا سرسوں کا تیل ہوتا ہے خالص ماہ تو آپ کو بڑی آسانی سے انٹیریئر پنجاب میں تو بڑی آسانی سے اویلیبل ہو جائے گا ہر ہفتے کے دن اپنے پاؤں کے اوپر اور جسم کے اوپر سرسوں کا تیل لگا کے دو منٹ اس میں دھوپ لیں اور اس کے بعد غسل کر لیں اور وہ سارا تیل آپ کے جسم سے یعنی غسل کے دوران بہت جائے یہ تین کام کر لیجئے گا اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پڑھئے اول و آخر درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ آپ پڑھیں گی یا مصورو یا باریو یا خالکو اس کے بعد یا اولو یا رحمانو یا رحیمو اکتالیس مرتبہ سورہ اخلاص اور اکتالیس مرتبہ سورہ کاؤسر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیجئے گا کیونکہ اس کو نہ پڑھو تو وہ دل کو اتمنان نہیں ہوتا کہ ہم قرآن شریف پڑھیں وہ سکتا ہے میری سوچو لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے ایک دفعہ وہ پڑھ لیجئے گا اور یہ اکتالیس اکتالیس مرتبہ اور پنجاب میں پوچھئے گا اگر بہڑ کا دودھ کہیں ملتا ہو مل جاتا ہے کراچی میں تو اولیبال ہے تو بہڑ کا دودھ آپ بھی اس کو کسی بھی چیز میں ملا کے آپ بھی پیئیں آپ کے ہزبنٹ بھی پیئیں اور اللہ سے آپ کمیٹمنٹ یا منت کریں گے انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ یہ اولاد دے دے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ کر لیں گے اور دوسرا ماشاءاللہ گھر میں رہنے کا سکھ پینے کا سکھ سواری کا سکھ یہ تمام چیزیں آپ کو اولیبال ہوں گی بہت حکم اللہ بہت شکریہ خاتون جی کالر سے بات کرائی گا السلام علیکم جی والیکم السلام خاتون میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے جی خاتون ان کی ڈیٹ اپ برد بتائی ہے اس کی ڈیٹ اپ برد بتائی ہے اس کی ڈیٹ اپ یکم جنوری انیس افتران ہوئے صبح تین بجے بروز جمعہ رات کان پیدا ہوئے خانوال دلہ پنجاب میں خانوال ایک منٹ رکی گا اس کی ایک پشاک بھی کی ہے ایک ماہ ڈک جائیں ایک ماہ ڈک جائیں میں خود بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ خانوال بچہ اچھا ہے لیکن دیکھیں خاتون آپ سے ایک عرض کروں گا اللہ نہ کرے ایسا ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اس کی زندگی میں پرانی چیزوں کا اختتام اور نئی چیزوں کا آغاز ہوگا آپ نے شادی اس کی غلط ٹائم پر کی ٹائمنگ آپ کی صحیح نہیں تھی ایسے لوگوں کی ایک سزائی شادیوں ہونے کے امکان ہوتے ہیں اس کو بچانے کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے پھر ہم ٹائم فریم دیتے ہیں اس ٹائم فریم کو وائٹ کریں اس ٹائم فریم میں کر لیں باقی حتمی ذات تو اللہ کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل و علم دیا ہے تو اللہ کریں میری دعا ہے انشاءاللہ اس کی شادی چل جائے کامیاب ہو جائے لیکن مجھے نہیں لگتا ایکارڈنگ ٹو نالچ علم کے حساب سے اور ایک کام ضرور کر لیجئے گا اس کو خاتون آپ نے بلکہ میں آپ کو تقدس سے ہی آنٹی جی کہہ رہا ہوں آپ ہر پیر کے دن ایک پاک کچھے چاوال اس کے حال سے کسی غریب مسلمان کو دلوا دیجئے اور وہ ایک چھوٹا سا ایک ٹوٹکا ہے چھوٹی چھوٹی گائیں کے گوشت کی نوہڈیاں اس کو کہیں کہ ہر منگل کو اپنے جسم سے لگا کے یہ عوارہ کتوں کو ڈال دے یہ کام ایک سال اور کر لے اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے لئے بہتر کرے گا باقی دنیا کی ہر چیز اسے میسر ہے اور اگر آپ چاہتی ہیں کوشش کر لیں اگر کر سکتی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا تو پھر میں آپ کو بتاؤں اس شادی کو چلانے کے لئے اس کو کہیں اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کے اکیس مرتبہ سورہ تہا پڑے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ کوشش کر سکتی ہیں باقی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے حق میں جو بہتر ہو وہ کرتے ہیں بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو جی خاتون فرمائیے گا اسلام علیکم جی والیکم اسلام فرمائیے وہ اپنی بہن کے بیٹے کے لئے پوچھنا ہے بہن کے بیٹے کے لئے نہیں آپ نے اپنے بھنجے کے لئے پوچھنا ہے جی ان کی تاریخ پیدائش بتائیے گا ان کی تاریخ ہے تین کیا انیس کیا انیس پیدا ہوا ہے صبح یا رات کو ہاں جی نہیں ان میں نہیں رات کے یارہ بجے رات کے کہاں پیدا ہوا یہ لاہور میں پیدا ہوا ہے اچھا خاتون آپ ہولڈ پر آئیے ایک خواتین عزرات ایک وقفے کا وقت ہے میں وقفہ لیتا ہوں اس کے بعد دوبارہ آپ کی قوز لیتا ہوں ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہتا ہوں وہ خاتون ہیں ادھر جن سے وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا ہلو ہے لائن پہ ہاں دیکھیں خاتون یہ آپ کا بچہ اچھا ہے لیکن اس کے ذائچے میں ایک چیز بنی ہوئے اس کو شروع کی عمر کے کم سے کم نو سال جسمانی تکلیف یا جسم پہ چوٹے لگنے کا اندیشہ ہمیشہ رہے گا تو ایسے بچے کو بڑی ٹیک کیئر کرنی پڑے گی آپ کو منا ہو سکتا ہے لیٹے لیٹے بستر سے گھر پڑے ایک مثال دے رہا ہوں سائیکل بچوں کی چلا رہا ہے پاؤں اس کا پیڈل میں پھل جائے اس کے ذائچے میں ایک اور ایک چیز ہاں بہت اچھی یاد آگئی اور آج کل یہ پرابلم بہت چلا ہے کلانچی میں بھی ہے کہ یہ کتے کاٹنا یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی جانور کا بلکہ میں اس کو مینیمائز کرتا ہوں شہد کی مکھی کا ڈنگ مارنا اس بچے کے ذائچے میں کچھ ایسے یوگ بنے میں کہ اس کو شروع کی عمر کے نو سالوں میں جسم پہ تکلیفیں پہنچنے کا احتمال ہے اب اس کے لیے آپ ایک کام کریں اس کے اوپر آج کے بعد سرخ کلر مرون کلر گلابی کلر اورنج کلر بچوں میں یہ کلر بہت ہوتے اور وائٹ کلر یہ ٹوٹلی ان کی امی کو کہیں کہ نہ پہنائیں دوسرا ایک جو میں ابھی آپ سے پہلے بتا رہا تھا گائے کے گوش کی چھوٹی چھوٹی نو ہڈیاں لیں اس کے جسم سے لگائیں اور آوارہ کتوں کو ڈال دیں منگل کے دن اور منگل کے دن اب پہلے تو ریواجتہ اب ہے یا نہیں ہے ایڈونٹ نو کہ یہ ایک میں بڑی عجیب سی ایک بوٹی لیں ایک بوٹی ایک گوش کی بوٹی اس کے جسم سے لگائیں اور سیم ڈے منگل کو وہ ہڈیاں اپنی جگہ بلیاں گوم رہی ہوتی ہیں وہ بڑی آسانی سے آویلیبل ہو جائیں گی اس کو وہ ڈال دیں اور ہر پیر کے دن اس کا امی کو کہیں کہ کھیر بنائیں گھر میں اور کسی بھی مسلمان کو اللہ کے نام پہ دے دیں یہ تو میں آپ کو ریمیڈیز بتا رہا ہوں اب دوسرا کیا کرنا ہے اس کا نام کیا رکھا آپ نے ہلو چلیں اگر آپ کی نام رکھنا ہے آج کے بعد ہیش ہے حمزہ حاشیم حمیل حمائیوں حامید یہ نام رکھیں آپ سن رہی ہوں گی اور دوسرا اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ ایت الکرسی پڑھ کے ان کی امی کو کہیں کہ روزانہ ان پر اس بچے پر پھوک دیا کریں بہت شکریہ خاتون تینکیو میں اس لیے بتا رہا ہوں ذرا کہ جب بچارہ کوئی کال کر رہا ہے تو اس کو پورا مطمئن کر دوں اور اس کا تشفی ہو جائے جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا حالیو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے گا میں نے نا اپنے حسنے پوچھنا ہے ان کا نام آپ پا بہمد ہے نام کو چھوڑیے خاتون تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش بتائیے تاریخ پیدائش تین ستائیس مارچ پانچ پانچ مارچ ستائیس مارچ ستائیس مارچ جی انیس سو نوے اچھا ایسا بائی ستائیس ستائیس ہو نا تو پھر انگریزی میں بول دیں تاکہ کلیر ہو جائے ٹونٹی سیون مارچ نائنٹین نائنٹین نوے جی منگل کے دن پیدا ہوئے فجر کے بعد ہاں صبح کے ٹائم پیدا ہوئے خاتون یہ تو کوئی ٹائم نہیں ہوا فجر کے بعد سے لے کر اور بارہ بجے تک سات سے آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں میں کام فکس کروں نہیں تقریباً چھے یا سات کے درمیان کا ٹائم تھا ارے یہ میری پاکستانی کون سے مجھے صرف یہی ایک شکایت ہے یہ ٹائم ہوں کے جو گڑپ پہ مارتے ہیں نا چھے سے ساتھ پانچ ست چار تین سے دو یہ نہیں ہوتا یہ یہ اٹکل پیچھو کروا رہے ہی ہوتی ہیں آپ اور کہاں پیدا ہوئے لانم سا کے گاؤں کرنا پتہ ہے کہ آپ پھر اس سے پرفیکشن اور ایکوریسی نہیں آتی ایک سرٹن لیول تک بتا دوں گا میں آپ کو اگر 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 یہ ان کا یہ میں نے آپ نے جو مجھے ٹائم دیا میں نے وہ ہی ڈالا ہے خاتون آپ نے کہا چھے سے ساتھ تو میں نے ساڑھے چھے کا ڈالا ہے اگر یہ ٹائم میں ان کا تصور کر لوں اور میں اس کو صحیح مان لوں تو ایک دو تین پھر تو یہ بڑے تھوڑے سے چل بلے اور تھوڑے سے سمجھ جائیں آپ کے کیا اس ٹائپ کی انسان ہیں یہ جی لیکن ان کی نیچر ذرا سوست بھی ہے کیا ہوگی نیچر ان کی نیچر تھوڑی سوست بھی ہے واحل الوجود لوگ ہوتے ہیں مثلا ہر کام کے اندر لیزی نس سوستی اور دوسرا تھوڑے سے رنگی مزاج بھی ہے اور انٹرس لینا نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ بس بیٹھوں اور کوئی ایسا کام کروں انویسمنٹ کروں اور میرا کام ہو جائے جیسے میں پیسے لگاؤں محنت نہیں کرنی میں نے یہ لوگ خیالی دنیا اور فینٹیسی ورلڈ میں رہنے والے ہوتے ہیں کہ بس خیالی پلاو بناتے رہو یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا خیر بہرحال ہو جائیں گے یہ انشاءاللہ بہتر نمبر ایک تو آپ نے ہر جمعرات کے دن تین پیلے لڈو بیسن کے اللہ کے نام پر ان کا ہاتھ لگا کے دینے اور نو ہڈیاں منگل کے دن گوشت کی لگا کے ان کے جسم سے اوارہ کتوں کو ڈال لینے دوسرا پڑھنا کیا ہے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں سو مرتبہ واللہ خیر اللازقین سو مرتبہ مکمل استغفار سو مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل اور سو مرتبہ یحیویہ قیوم برحمت کا استقیص بہت شکریہ خاتون خواتین عزرات وقت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے ایک درخواست آپ سے ہمیشہ کرتا ہوں اور ابھی بھی کہتا ہے انٹرنیٹ پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں انٹرنیٹ کے اوپر قطعی اپروچ نہ کریے گا اس پہ سب جھوٹ بکواس اور جالی ہے اور انشاءاللہ اللہ کل بھار گئے وقت کل آگیا ہوں تو آفس میں جو لوگ مجھ سے پرائیوٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے خواہش مند ہیں وہ میں ایک ہی جگہ بیٹھا ہوں تو وہ جگہ ہے ہوتل پال کانٹیننٹل کراچی یعنی پی سی ہوتل کراچی وہاں کا نمبر ہے 35685021 دوسرا نمبر ہے 3568 5501 اس پہ آپ دوپہر کے تین بجے سے رات کے آٹھ بجے تک میرے اسسسٹنٹ سے پرائیوٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے اور جو اوورسیز لوگ مجھے اپروچ کرنا چاہتے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ جب میرے آفیس کے ان دو نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائیوں صاحب سے ویڈیو پہ بات کرا دیجئے اسکائپ آئی ایمو ووٹس اپ بوٹم جو بھی ہے تاکہ آپ بھی مجھے دیکھ لیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں اور دھوکے کا اندیشہ نہ رہے تو خواتین وزاد کل کا پروگرام ضرور دیکھئے گا کل بھی میں آپ کو کچھ کام کی چیزیں بتاؤں گا جیسے پچھلے ویگ کیا تھا اور انشاءاللہ آپ کے لئے فائدہ من ہوگا اللہ تعالی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پنٹن پاک کے صدقے چار خلفہ راجدین تمام صحابہ کرام اور تمام مولیہ کرام کے صدقے میرے ملک پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرے انشاءاللہ اور اس ملک کے بہی خواہوں کو اوپر لائے اور جو اس ملک کا برا سوچتے ہیں یا برا چاہتے ہیں نیتاً ظاہراً عملاً اللہ تعالی ان کو اپنے کرم سے مٹا دے انشاءاللہ ہمہی محبوب سے کل صبح دس وجہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ